اسلام علیکم ویورز اجازت خویشی ٹرونٹو کینڈا سے آپ کی حد برد میں حاضر ہے آج کا دہ اجازت خویشی شو لے کر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ان کی انگیجمنٹ ان دہ سوسائیٹی کہ ان کو کس طریقے سے انکلوڈ کیا جائے سوسائیٹی کے اندر کیا انگیجمنٹس ہوں ان کی کہ ایک خواتین کا فعال کردار جو ہے وہ ادا کر سکے ہیں سوسائیٹی میں اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے آج ماری مہمان ہے نصر سوہیل صاحبہ جن کا تعلق نیو جرسی سے ہے اور ایڈیوکیشنسٹ ہیں ایم ایس کیا ہوا انہوں نے ایڈیوکیشن میں مانماؤت یونیورسٹی مانماؤت یونیورسٹی اور ایم ایس کیا ہے ساؤت ایشن سٹیڈیز میں کراچی یونیورسٹی سے اور انہوں نے ٹیچرز کالیج بھی کیا ہے کولیمبیا یونیورسٹی فور ڈاکٹرل کورس ورک کے لیے اس کے علاوہ بیچ سال سے ایڈیوکیٹر ہیں پرنسپل رہی ہیں ڈیریکٹر ہیں سٹارٹ ٹاک ہندی اردو لینگویج سمر پروگرام کی جو کہ ویسٹ ونسر پلینس برو پلینس برو ریجنل سکول ڈسٹرکٹ میں نیو جرسی میں ہے اور اس کے علاوہ ان کے ایڈیوٹ پروگرام میں ایڈیوکیشنل لیڈرشپ شامل تھا جس کو سپانسر کیا فانڈیشن فور ایڈیوکیشنل لیڈرشپ ان نیو جرسی اور انہوں نے ہارٹیکلز بھی کو آثر کیے ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ میں اس کو مینچن کرنا ضروری سمجھتا ہوں پلیسن گلوبل سیٹیزنشپ ان لٹریسی یہ انہوں نے کو آثر کیا ہے بہت ساری کمیونٹی ارگنیزیشنز میں کام کرتی ہیں سوشل ورک کرتی ہیں اور انہوں نے ایک فیس بوک گروپ بھی کریٹ کیا ہوا ہے جو ہے وومن ٹو وومن فورم آپ اس کو ضرور دیکھے گا اور ہم اپنی مہمان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں اور جی نسرت السلام علیکم السلام علیکم کیا حال چالیں آپ کے اللہ کا شکریہ میں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں آپ بتائیے کیا حالیں آپ کے ہمارے حال ٹھیک ہیں آپ اپنے موسم سرما کا بتائیے ہمارا موسم سرما اور آپ کا موسم سرما دو الگ الگ چیزیں تو ہیں نہیں نیو جرسی جو ہے وہ یہ ساری جو برف ہمارے پر گرتی ہے وہ گرتی ہے نیو جرسی والوں کی طرف سے آپ وہاں سے جو ہے وہ برف اٹھا کر کے اور خود تو رکھتے نہیں ہیں آپ نورت میں بھی جاتے ہیں ادھر سے ہوا چلتی ہے یہاں لے آتی ہے بلکل جی ہم لوگ کہتے ہیں جیسے پاکستان میں کہتے تھے سائی بیریہ کی ہوا چل رہی ہے ہم یہاں کہتے ہیں کہ کینیڈا سے بلکل بلکل نہیں یہاں پر آج تو پلس سیبن کل بھی پلس سیبن سیلشیس مجھے نہیں پتا کہ آپ کا فارنہائٹ میں کتنا ہوگا وہ لیکن بہت ہی زبردست موسم اور پچھلے دنوں بڑی سردی رہی مائنس فورٹی ٹو مائنس فورٹی فائف تک گیا اور لیکن آج کل موسم بہت اچھا برف پکڑنا شروع ہو گئی ہے کل بارش بھی ہوئی آج بھی بارش ہونے والی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو پروری ہے تو کیا ایکسپیک کریں گی یہ تو ہونا ہے ہاں یہ تو ہونا ہے جہاں بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کرمایا ہے اچھا دی آپ نے اتنی ساری آپ نے ماسٹرز کی ڈگریز کی تو آپ نے لائن لگا دی آپ نے ایک ماسٹر کیا پھر دوسرا ماسٹر کیا پھر آپ نے ٹیچرز کولیج بھی آپ گئی یہ سب آپ نے یعنی کیا ساری عمر پڑھتے ہی رہیں گی آپ یا کیا ہے کچھ ایسی لگتا ہے جیسے لوگ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں موت آئے تو اپنے کسی ریلیجیس سٹی میں آئے لوگ خواہش کرتے ہیں میرا ریلیجیس سٹی جو ہے وہ کالوجیس ہیں میں جب جاتی ہوں وہاں تو مجھے لگتا ہے میری my spirit gets alive so i tend to go back and basically i'm an educator تو educator جو ہے جس کو education سے عشق ہے فیشن ہے تو وہ تو پھر جائے گا ہی نا اسی جگہ جہاں اس کو اور ملتا رہا ہے education بالکل بالکل آپ نے ٹھیک پرمایا تو ابھی بھی کچھ اور آپ پڑھ رہی ہیں یا اب بڑھائی مکمل ہو گئی اور اب آپ فوکس کر رہی ہیں کام کے اوپر ہماری بڑھائی کبھی مکمل نہیں ہوتی ہم آخر وقت تک پڑھتے ہی رہتے ہیں اور وہ کبھی نہیں ختم ہوگی اور زندگی کے ساتھ کام رہے گی اس کے لیے بھی زندگی جو اس کے لیے ملتا رہی ہیں جمعا رہا ہے یہ اسلامی زندگی اس کلی چوتھ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے تو بہت زبردست اس کے ساتھ کام کرتے تھے تو بہت زبردست last year اس کے ساتھ کام کرتے تھے کیا ہے اس کپاسٹی میں کام but i'm just saying کہ this is something which is a passion and it just keeps taking different diversions but continuous with education and my personal improvement and professional improvement is what my drive is right now اور ساتھ میں کیونکہ ایڈکیرہ پڑھاتے ہیں تعلیم سے رابطہ ہے تو اس لیے یوت اور عورتوں سے کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ as an educator ہمارے گروپ like-minded لوگ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اپنی community کی development پہ کام کریں and not development as such کی infrastructure development but intellectual development انٹیلیکچوال ٹھیک 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 اچھا میں آپ سے درخواست کروں کیونکہ ہمارے چاہے بنانے کی وجہ سے ہمیں framing کرنے کا موقع نہیں ملا اور یہ آپ چاہے پی بھی رہی ہیں آپ یا تو تھوڑی سی آپ backseat لیجے تھوڑا سا یا آپ فون کو تھوڑا سا دور کے لیجے ہاں یہ بہتر ہے کیونکہ وہ یہاں تک کٹ جاتا ہے ہاں یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور آگیا سکتی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک اچھا جی کچھ کومنٹ آگیا ہیں ہم کومنٹ لیتے ہیں لوگوں کے شامل کرتے ہیں پھر ہم اپنے ٹاپک کے طرف آئیں گے انشاءاللہ پاکی اب بہت کر رہی ہیں کہ سلام انکل جی والیکم سلام جیتے رہی ہے سلاودین بھائی ہمارے رگولر ویور ہیں سلام علیکم ڈاکٹر جارس فریشی کینڈا والا کہہ رہے ہیں اور الگ سے آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش کر رہے ہیں والیکم سلام تینکیو جناب آپ نے لکھنے پڑھنے کا بھی شوق ہے آپ کو ظاہر ہے آپ ایک استاد ہیں پرنسپل ہیں تو آپ نے لکھنے پڑھنے کا بھی آپ نے کام بہت کیا ہے گلوبل سٹیزنشپ کی بات کی اور ہم بھی اپنے آپ کو اکثر ریحان بھائی اور میں اکثر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو گلوبل سٹیزنشپ ہماری ہیں گلوبل سٹیزن ہیں کیونکہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہیں یا ہم کسی ایسی ریلیجن کے خلاف نہیں ہیں یا ہم کسی ایسی ایتنسٹی کے خلاف نہیں ہیں ہماری انکلوزن جو ہے وہ ہماری کارپ رائٹی ہے ہر طرح کے ملک ہم کسی کانٹروورشل ایشیو نہیں پڑھتے ہم ان چیزوں نہیں پڑھتے تو ہم اپنے آپ کو گلوبل سٹیزن جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں تو اس پہ آپ نے لکھا کیا مہرکات تھے کیا وجوہات تھی جن کی بنا پہ آپ کو گلوبل سٹیزنشپ اور لٹریسی پہ آپ کو لکھنا پڑا جو ہماری انکلوزنشپ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رہا تو یہ آئیڈیا اس میں امرج ہوا بٹ ادر وائز ویسے ہم سب کے سب سوشل میڈیا پہ انٹرکٹ کر رہے ہیں اگر ہم ویڈیو کانفرنسنگ تو ابھی ریسنٹ ہے بٹ اپنے پڑھتے ہیں we have facebook account we have other social media accounts and ہمارے بہت discussion threads بنے وے ہوتے ہیں and those of us who have this intellectual drive we go on certain discussion forums and try to talk about you know regional issues personal issues not personal in the sense کہ میرے گھر کے اندر آج کھانا نہیں پکا ہے but personal issues in the sense کہ community میں کیا ہو رہا ہے اور ہم how we can contribute towards it تو اس سے پتہ چلنا شروع ہوا کہ ایک دنیا کے کونے میں اگر کوئی مشکل ہے پانچ لوگ دنیا کے مختلف کونوں میں مل کے اس کے اوپر بات کریں تو resolution آ جاتا ہے یعنی کہ ہم already through social media and through digital medium ہم ایک ہم نے نئی دنیا جو کہ پوری دنیا ہے create کر لیا ہے اور اسی طرح میرے اپنے educational contacts کے بیسس پہ ہم ایک لڑکیوں کا سوات میں سکول بلڈ اپ کر پائے ہیں یہ سارا social media کے اوپر ہی ہوا ہے میں سوات جاتی ہوں ریگلرلی دوست بن گئے سے جن کے ساتھ رہتی ہوں بلڈ اپنے بلڈ اپنے جو چلتا رہے گا ملکون So this is all due to digital citizenship and due to all global citizenship. بالکل. بالکل آپ نے کہا. Amina Ather کہہ رہی ہیں جمعی سے watching it. Thank you so much Dr. Amina Ather بہت شکریہ. یہ بہت شکریہ یہ بھی social work کرتی ہیں اور UN کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور پروفیسر ہیں ماشاءاللہ سے. سلام Amina. Hakim Zafir Iqbal صاحب کہہ رہے ہیں السلام و علیکم السلام. بڑے دنوں بعد Hakim صاحب آپ کو دیکھا میں نے اپنے شوفر آپ کو miss کر رہا تھا میں. Fazeela Ahmed کہہ رہی ہے السلام علیکم عجید صاحب اور نسرت. Thank you so much Fazeela. Thank you Fazeela. Soheel Rajah صاحب نے ہمیں ایک لنک دے جائے بتا نہیں کس چیز کا لنک ہے بہرحال میں اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں لنکس کسی اور کے لائے پر کامنٹ میں لنکس بالکل آپ میں اپریشیٹ نہیں کرتے تو پیس اوائید کیجئے کہ آپ کوئی لنک اس میں نہ ڈالیں کسی پرادک کو پروموٹ نہ کریں کیونکہ یہ پیورلی نون کمرشل پرگام ہے اور اس کو اسی طرح رہنے دیجے آپ ڈیجیٹل سیٹیزنشپ پہ بڑی خوش ہو رہی ہیں تو بالکل گلوبل سیٹیزنشپ اور ڈیجیٹل سیٹیزنشپ یہ دونوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور اس میں بھی پہنے دیجیٹل سیٹیزنشپ اور دیشی میں ایک اور کانفرنس پہنے دیونیس کو وہ بھی گلوبل سیٹیزنشپ پہنے دیجیٹل سیٹیزنشپ پہنے دیجیٹل سیٹیزنشپ پہنے بھلایا گیا تھا so you know this is taken more seriously that this phenomena is happening right now there are no rules and regulations we are operating as if you know there's nothing out there we are on our ethical grounds basis we are sustaining it and we are delving into the platform of videos and introducing people through videos which is more impactful than just writing so we are all pioneers in our field and we are generating more new platforms thank you very much thank you very much thank you very much nice to hear your views thank you so much anytime محمد عادر صدیقی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بوت والیکم السلام جناب اچھا جی ڈیجیٹل سٹیزنشپ کی ہماری بات ہوگئی محمد عرفان خالد کہہ رہے ہیں سلام بہت آفیو علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم اور مہر اپریشیٹ کر رہی ہیں آپ کے سوات سکول کے انیشیٹیو کو thank you so much بہت شکریہ مہر آپ تو اسلام آباد میں ہوتی ہیں مہر تو آپ تشریف لے کے جائیے سوات میں کبھی بالکل بالکل مہر صاحبہ جائے ہیں ڈاکٹر ہیں اور بہت یہ بھی سوشل ورک میں انکورپریٹڈن ریجن آف اسلام آباد اچھا ماشاءاللہ جی مہر سے ابھی ہمارا بچھلے مرخالے دو روز ہوئے ہیں ابھی ان سے انٹریکشن ہمارا ہوا ہمارا نباز خان ہمارے شوپر آئی میں تھی تو شکر تشریف لائیں اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ الحمدللہ دوبارہ سے ہم نے ان کو ریگلر دیکھا اپنے شوپر سو بہت شکریہ آپ کا مہر ڈاکٹر مہر شکریہ مہر اور محمد عدل صدیقی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آمین بہت شکریہ جناب آپ کا اور اتفاق سے یوٹیوب سٹیٹس مجھے بتاتی ہیں کہ میرا شو سب سے زیادہ انڈیا میں دیکھا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی محبتوں کا میں بہت مشکور ہوں تاہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے شوپر اتنا پسند کرتے ہیں وحید احمد بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم جناب وحید بھائی اور یہ دو پھول آگئے وحید بھائی نے مجھ دیئے ایک پھول آپ کے لئے نسرت اور ایک پھول میرے لئے بہت ضرورت ہے پھولوں کی ہمارے ہم سے دو مہینے ہیں یہ پھول اصلی والے دیکھنے کے لئے ہیں ایکزاکٹلی نقلی پھول دیکھ کر کام چلا ہے اور وحید بھائی جو ہیں وہ والد ہیں ایک سپیشل بچی کے تقوی احمد بچی اچھا 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 وحید بھائی تو ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی وومن ٹو وومن کے بہت آتے رہتے ہیں ان کو کئی لوگوں نے پک اپ کیا ان کے بارے میں بات چیتے ہیں ہمارے نیو میں ہو رہی تھی بچی بڑا زبردست بریلینٹ کام کر رہی ہے اور ہم عضو ہم عضو اور ہندی ٹیچرز ٹرین کرتے ہیں ہم لوگ انہیں تقوی کے اکاد انٹرویوز لوگوں کو دکھانے کے بیے رکھے ہیں ماشااللہ اور جناب اور کہ رہے ہیں کہ جب سر محمد عدد صدیقی بہت شکے بھائی آپ کا پسند کرنے کا ادھی راج چند آوٹ جو ہے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں تھمس اپ دے رہے ہیں thank you so much for your love and care وحید احمد کر رہے ہیں اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے آمین آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے بہت شکریہ تمام انسانوں کو بھی حفاظت میں رکھے اللہ میہا تقویٰ کو اسی طرح ترخی دیتا رہے آمین محمد رفان خالد کہ رہے ہیں کہ will you elaborate little about today's agenda آج کا ایجنڈا جناب بلکل یہ رہا ہے یہ دیکھئے آپ یہ آگیا ایجنڈا تو یہ ہمارا آج کا ایجنڈا ہے اور اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے ابھی ہم ماں تک پہنچے نہیں ابھی تو ہم نسرت کی لائف ہی ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے محمد عدل صدیقی بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر میں آپ کا پروگرام برابر دیکھتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ آپ کی محبتیں ہیں آپ لوگ کی وجہ سے یہ پروگرام قائم ہے ورنہ اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے نہیں آئیں گے نہیں کامنٹ کریں گے تو یہ پروگرام بند ہو جائے گا تو اس لیے آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اور ایسا چیز جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم ایک گلوبل سیزنشپ جنریٹ کر رہے ہیں تو اس میں اگر گلوبلی سب لوگ انگیج نہیں ہوں گے تو پھر وہ ڈائیلوگ نہیں ہوگا اور ڈائیلوگ دو لوگوں کے درمیان اب اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا گلوبل انگیجمنٹ کے ساتھ پاورفل ہو جاتا ہے بلکل بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور آپ نے کہا تھا نا مہر ڈاکٹر مہر کو کہ آپ اسلام آدھ میں ہیں آپ سوات جائیے تو ضرور جائیں گی انشاءاللہ ڈاکٹر امینہ آتھر کہہ رہی ہیں کہ اور آج کل جرمنی میں مقیم ہے ماشاءاللہ سے ولید رضا ابباسی بھائی کہہ رہے ہیں السلام بہت والے کم السلام جناب بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا اور وحید احمد کہہ رہے ہیں تھنکس پیٹا آپ کو کہہ رہے ہیں تھنکیو سو مچ بہت شکریہ اچھا جی تو ہم نے آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کے کیریئر کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے باتچیت کی اور آپ کو جاننے کی کوشش کی ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ومن ڈیویلپمنٹ کی اور ان کی انگیجمنٹ کی سوسائیٹی میں پہلے تو ہم یہ دیفائن کریں کہ بھائی ڈیویلپمنٹ میں اور امپاورمنٹ میں کیا فرق ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہم کھڑے ہو کے شور مچاتے رہتے ہیں ومن ڈیویلپمنٹ بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ومن ڈیویلپمنٹ یہ دونوں کیا ایک ہی چیزوں کے دو نام ہیں یا الگ الگ دونوں چیزیں ہیں اگین اپنے اپنے اجنڈرز لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کس پہ کام کر رہے ہیں مگر امپاور کرنا عورت خود آگے بڑھ کے اپنا کام کرے اور ڈیویلپمنٹ کرنا یعنی ایک گروپ لے کے کسی خاص ایشو کو ہائلائٹ کر کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر انفرسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر کی ایسی بنائی جائیں جہاں بیٹرڈ لوگن ہوں آئیں ان کو سہولیات میسر ہوں یا سیف ہاؤنسز بھی خاص عورتوں کی نیت جائیں جب عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں بچے پال رہی ہوتی ہیں تو اپنے کریئرز نہیں بلٹ کرتی ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ مسئبت میں آتی ہیں تو سب سے پہلے فائنانچل نیت ان کی نیت بن جاتی ہے کیونکہ بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ نکل کے فورا نوکریہ نہیں دون پاتی ہیں اپنی ایکیڈیمک سٹیننگ پہ انہوں نے کام نہیں کیا ہوتا ہے کریئر پیث ویس پہ کام نہیں کیا ہوتا ہے تو اس پہ ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے کیا کیا جائے اور یہاں پہ بھی کنیڈیانس کتنے وومن امپاورمنٹ ایجنسیز اور پروگرامز ہوں گے بہت بہت جی ہم صرف کبھی کبھار اپنی کمیونٹی میں ہم کہتے ہیں کہ شادی ہوئی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے اس کو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے برداشت کرے نا کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ عورت اتنا بڑا سٹیپ لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ گھر سے نکل آتی ہے یا بچوں کو علیدہ لے کے بیٹھ جاتی ہے ایسی عورتوں کیلئے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے مگر انہی عورتوں کو ڈیولپمنٹ پروگرامز کی انہی عورتوں کو جب وہ خود سیلسسٹیننگ ہو جائیں کہ وہ خود کیا کریں that is empowerment you are not then you are you know sort of disconnected with them and they are the lead ٹھیک 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 ہے عورت ہی کیوں برداشت کرے ابھی آپ نے کہا کہ جی گھر میں نہیں برداشت کریں جی ہاں یہ تو ایک ایسا موضوع ہو جائے گا کہ لمبا ہی چلتا رہے گا عورت ہی کیوں برداشت کرے آپ پانچ کل ٹی وی ڈراماس تو دیکھتے ہوں گے پاکستانی تو وہ بچاری عورت جو ہے ہم اس رول سے تنگ آگئے ہیں ہمیں empowered عورت چاہیے ہمیں روتی بھی عورت ہمیں عورت چاہیے بالکل اب یہ اکیسویں صدی ہے ہمیں اکیسویں صدی میں آ جانا چاہیے نہیں ہمیں حسینہ موین والی عورت چاہیے دبانگ دبانگ اور شہزوری آپ کو پتہ ہیں شہزوری میرے دادا کا لکھا ہوا ڈراما ہے ہاں جی جی ارے باہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عظیم بیک چوتھائی صاحب بہت مشہور رائٹ آف پاکستان کے ڈراما نگار ماشاءاللہ جی میں ان کی سب سے بڑی پوتی ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب ہمیں چہزوریوں کی طرح مطالہ گیا ہے گر میں جنریشنل سمجھئے کہ ایولیوشن ہے جو خاندان کے اندر چلی آ رہی ہے ماشاءاللہ اس میں چکتائی کو جانتے ہوں گے ان کی بہن جی اس میں چکتائی بہت اچھی ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بس یہ سمجھئے کہ گھر میں بات چیتی ہے رہی ہے ساری زندگی کیا بات ہے کیا بات ہے کامران کراچی والا بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم I really appreciate this program show is very interesting بہت شکریہ جناب آپ کی محبتوں کا شکریہ اور محمد رفان خالد صاحب نے ایک شیر داغ دیا ہے کہہ رہے ہیں کہ عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرہ عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرہ عورت نہیں ہر موڑ پہ قوموں کو سوارا کیا بات ہے عورت نہیں ہر موڑ پہ قوموں کو سوارا واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے اب وہ عددی پروگرام کر کر کے مجھے بھی تھوڑا سا شیئر پڑھنے کا ایک سلیکہ تو نہیں کہوں گا بس ایک ایک طریقہ ہے وہ آ گیا تو آپ کے پر عددی پروگرام جو ہم کر رہے ہیں آج کل ہم ہر ٹیوزڈے کو ایسٹرن ٹائم ہم ایک بجے کرتے ہیں پروگرام عرم زہرہ ہماری پاکستان کی بہت باہناز شائرہ ہیں ان کے ساتھ ملکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور جان ایلیا پہ ہم نے لاسٹ ہیوزڈے کو کیا تھا کل ہمارا پروگرام جو ہے وہ پروین شاکر کے اوپر ہمارا ان کا ٹریبیو پیش کرنے کے لئے پروگرام دیا میں جب ٹیمتھ گریڈ میں تھی تو میں اسمہ دادی آئی ہوئی تھی اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ چھوٹے تھے اس طرح کے ایکسپوزر پہلا پہلا تھا but now I look back it was a really marvelous evening that I spent there as a young a growing woman واؤ اور جناب وید احمد کر رہے ہیں کہ great family of fathers جناب آپ کی family کو praise کر رہے ہیں ماشاءاللہ شکریہ اور محمد رفان خالد کر رہے ہیں کہ شکریہ آپ محبتوں محبتوں کا تو آپ کی شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں پروگرام پہ اور شامل ہوتے ہیں thank you so much نورلین کوئیشی نے بھی جوائن کیا ہے یہ کراچی سے ہماری بہن ہے thank you so much اور پاکستان ڈیویلپمنٹ پرگیم کی ہماری کوارڈینیٹر ہے سندھ کی ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا اچھا تو ہم نے ڈیویلپمنٹ اور امپاورمنٹ دونوں کا فرق ہم نے جانا کہ ڈیویلپمنٹ چاہے ویمن کی اور امپاورمنٹ چاہے اب اسکیوز می انگیجمنٹ کس طریقے سے ان کی کریئیٹ کریں ٹھیک ہے ہم نے ان کو ڈیویلپ کر دیا پھر ہم نے ان کو امپاور کر دیا تمام ان کو اختیارات دے دی تمام چیزیں دے دی لیکن ان کو انگیج کس طریقے سے کریں ہم سوسائیٹی میں اس پہ کیا کہیں گیا دیکھیں امپاور کرنے کا ہی جو مقصد ہے وہ انگیجمنٹ ہے آپ اکیلے تو امپاور نہیں کر سکتے کوئی اپنے چھت پہ جھنڈا تو لے کے نہیں کھڑا ہوگا کہ میں امپاور ہو گئی you know then they are انگیج in the society and that's the medium we needed to provide اور اس کے علاوہ اگر امپاور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب جا کے نوکریاں کرنے لگ اور کوئی بہت بادشاہ لگ گئے اپنی اپنی نوکریوں میں اصل چیز یہ ہے کہ society کے constructive member بن جائیں جیسے مرد حضرات زیادہ engaged ہیں اور زیادہ ہی society میں نظر آتے ہیں بٹ اور تو کو بھی نظر آنا چاہیے اور نوکریوں میں نہیں بلکہ اتنے arenas ہیں اور سپیشلی جب ہم ویسٹ میں ہمیں اتنی opportunities ہیں ہمیں volunteerism کی اور چھوٹی چھوٹی پروگرام جنریٹ کرنے کی اور اگر کچھ نہیں جو ہماری خواتین گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بزنسز لیے بیٹھی ہیں تو اگر وہ میلوں اور تہواروں کے اندر اپنی بزنسز ہی لے کے جاری ہیں this is all جی بلکل آپ نے ٹھیک پرمایا جن کے اندر جو کہنا چاہیے کہ ایسی عمر پر آگئی ہیں جنہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور کچھ اور بھی کرنا چاہتی ہیں ویسنگ یور فیلنگ تھوڈیفرن میڈیم is very important and creating a نیٹوک of ویمین where you can drag some of them who are just thinking right now اس کو کہا جاتے ہیں community mobilization اور ہم خواتین میں ذرا الیدہ طریقے سے کیا جاتا ہے ہم لوگ often we don't feel comfortable when the mixed groups are there so that's why you often see girls night out over there they show their real self and so this is also important کہ join girls night out if you feel that you are ready to do something new اپنی دوست support اپنے generate کریں peers generate کریں and then move ahead i don't know if it's making any sense i'm talking to abstract i guess it does it does but women to women i'm also i'm you didn't mail entry you didn't close you why you don't society کا حصہ نہیں آپ نے کہا کہ women to women ان کو جو ہے آپ میں بات کر سکیں کھل کے بات کر سکیں صرف خواتین ہوں اور تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے نہیں یہ صرف ایک حد تک ہے جب تک آپ comfortable میں ٹپکل رولز کی بات کر ہوں جنڈر رولز کی جو پہلے کی سوسائیٹی ابھی تک اس پہ فنکشن کر رہے ہیں کہ man is a bread winner woman is a home maker بچے بھال رہی ہے اور چھوٹے موٹے اپنے جنریٹ کر رہی ہے انکم کے سائٹ کے اور ابھی تک بہت ساری عورتیں اس میں ہیں لائف سٹائل میں ہیں رادر سو آپ لوگ جب ہیں اور اس میں ہم سے آگے ہیں تو آپ کو ہم eliminate کیوں کریں آپ کے ساتھ آپ کی مدد سے کیوں نہیں آگے بڑھیں اپنے گھروں میں مدد اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بیویوں کو ماں کو آپ نہیں تو پروائیڈ کرنی ہے ہم eliminate تو آپ کو کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے نا they can't create a world with women only good thank you so much بہت آپ نے اچھا اس کو explain کیا محمد عرفان خالد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ please mention the url of the live link جناب میری wall پہ ہی جہاں شو دیکھ رہے ہیں اسی wall پہ انشاءاللہ یہ تمام شوز ہوتے ہیں تو کوئی الگ سے url نہیں یہی موجود ہے کامران کراچی والا بھائی کہہ رہے ہیں اور یہ سعودی میں مقیم ہے پاکستانی ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں I'm really impressed your work شویر بہت شکریہ آپ پسند کرنے کا کام دکٹر صاحب شو فری اف کاس تک لرن این چین نیگٹیو تاظ بھائی اف کاس آپ سے کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جاتا شو دیکھنے کا بھائی جو لوگ لاہب نہیں دیکھتے وہ اپنے سولت کے وقت دیکھ سکتے اس پروگرام کو چونکہ فیس بک پر ہے یو لوکل ٹائم زون کے مطابق اس شو کو دیکھ سکتے شو دیکھ ومن امپاورمنٹ کے حوالے سے نصرت کوئی چیز دیولمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز رہ گی جو ہم نے بات نہیں کی آپ نے کہا کہ خواتین کو سوسائٹی میں انگیج ہونا چاہیے چاہے چھوٹی چیز چیز کیوں نہ ہو کوئی ایک عید بزار لگ رہا ہے کوئی میلہ ٹھیلر لگ رہا ہے اس میں چلی جائیں جا کر بھی چھوٹا بھوٹا بھی سٹال بھی لگا سکتی جولیری کا میدی میدی لگانے کا چارٹ بنانے کا اس طرح کے بہت سارے امیدے دیکھے ہیں خواتین سٹال سٹال لگ کے آتی ہیں اور بڑی کامیاب انٹریپنیور بن جاتی ہیں وہاں سے آگے چل کے کیونکہ بزنس مائنڈشیٹ جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے سب سے پہلے چھوٹی بزنس کی جو خواتین ہیں جس میں انگیجڈ ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم کو stand alone اپنی اپنی بزنس نہیں رکھنی چاہیے ہمیں alliances جنریٹ کرنی چاہیے امریکا is a country where all kind of alliances are made so ہماری بزنس جو کمیونٹی ہے ہم scattered ہیں جس بھی ملک میں اور جس بھی ریجن میں کوئی کمیونٹی اگر stand alone function کرتی رہنا لیدا لیدا کر کے تو اس کی community standing نہیں build-up ہوتی ہے اور political جو organisations ہم کو support نہیں کرتی جہاں آپ اکھٹے ہوئے alliance بنی اور لگا کہ آپ پیسے جنریٹ کر رہے ہیں ملک کے لیے تو فورا آپ کو attention ملتی ہے so please کیونکہ I can provide support اگر مجھ سے کسی کو support چاہیے I can create a pakistani woman jewellery alliance for sure and there needs to be a network that happen between you all کی اگر آپ پاکستان سے آپ نہیں آیا ہے stock تو اپنی کسی دوست کا stock لے اور کوئی event چل رہے تو اس ساتھ لے بیٹھ جیں make money together so this kind of support network is there not just for our own growth but overall the community growth کیونکہ ہمیں شاید ٹورانٹو میں ہمارے امریکہ میں تو کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جس کو پاکستان کہیں کونی آئیلند کہلاتا ہے بہت دور دور ہیں یہاں لیٹل انڈیا ہے لیٹل چائنا ہے لیٹل اتلی ہے کئی اور لیٹل ہیں پاکستان پورے ملک میں نہیں پاکستان نہیں اگر کوئی سپیشلی جو بزنیس جو سمال بزنیس جو بیٹل بلکل بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور ارشد پرویز بھائی سلام اجازے والیکم والسلام جناب ڈاکٹر مہر کہ گرین نیٹورک سپورت مینٹوری بلکل جناب بلکل 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 اور ارشد پرویز بھائی شکریہ رہے بہت خواتین وہ زیادہ کہ probiotیکل اور دینکر اور اس طرح کی ہوتی ہیں خواتین خواتین یہ میرا صرف observation ہے اور اس پہ I mean I'm ready to get the rebuttals to مجھے لگتا ہے کہ different societies different level پہ ہیں evolution کے اور west کیونکہ یہاں تعلیم عام ہے اور higher education عام ہے یہاں شادیاں جلدی نہیں ہوتی ہیں تعلیم پہ focus ہے تو یہاں کی society evolutionary pattern پہ intellectual evolution پہ تھوڑی آگے ہے than western societies جہاں پہ focus family ہے وہ بھی کوئی برا نہیں ہے but because of the family focus اور اس کو جلدی family affairs میں engage کر دیا جاتا ہے اور پھر جب آپ family affairs میں engage ہیں تو آپ اگلی generation کی نشنوما پہ لگیں گے یا اپنی intellectual evolution پہ پر دونوں کے درمیان balance رکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں again if men are realizing it you guys need to generate platforms where women would come and then this would start happening بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ مردوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے اور empowerment میں اور ان کو develop کرنے میں خواتین کو ارم زہرہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے thank you so much ارم فور جوائننگ ابھی ہم بات کر رہے تھے اپنے مشاعرے کی اور ہم بات کر رہے تھے اپنے tribute والے شوز کی تو ہم ایک international مشاعرہ اسی شو پر ہم کرنے والے ہیں نصر ہاں تو وہ بھی ایک نیا experience ہم کوشش کر رہے ہیں کہ create کریں اور یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں ایسے ہم میری کیونکہ اردو سے میری رابطہ ہے ہم اردو بچوں کے پروگرامز develop کرتے ہیں ہم ایسا کئی شاعرات ہیں قریبی دوستے میں ہیں تو وہ لوگ international online مشاعرات میں حصہ لیتی رہتی ہیں بہت اچھے بہت اچھے تو میں ان سے بھی تذکرہ کر دوں گی زب آپ یہ generate کریں گے بالکل بالکل نہیں وہ میں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی اپنی وال پہ اگر آپ وہ women to women میں forward کر دیں یا میں آپ پیش دوں تو وہ بڑا اچھا ہوگا تاکہ کچھ شاعرات اور شورہ کرام ہم ملے ہیں تو ایک ہمارے شو پر یہ پہلی دفعہ کریں گے اس لئے ایک نیا تجربہ ہوگا بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ اور ہمارا وہ شو بڑا کامیاب رہا جو جان ایلیا کوٹریبیوٹ ہم نے پیش کیا بہت ہی زیادہ کامیاب اور لائکس اور ویوز اس کے بہت تائیل ماشا بہت شکریہ 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 نرسط کوئی چیز ہم نے سہون مس کر دی ہو رہ گئی ہو جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے سہن میں جو چیز تو پلیز this is the time to talk کئی ہیں پوائنٹس میرے دماغ کئی ہیں ٹھیک ہے ہم 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 ہمارے گود میں اگلی جنریشن پلتی ہے تو اصل میں یہ یوٹ امپاورمنٹ ہے اور جتنی جلدی ہم یوٹ کو میں شعور جگائیں گے کہ انہیں کچھ کرنا ہے اور آگے دنیا انہی کو سنبال دی ہیں تو ہم actually ہم مارت کی امپاورمنٹ سے آگے کی دنیا کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں سو دی بلکم تو آئی بلییو که یو نو پوائنٹس پور آل آف آس کہ عورت کو انگیج رکھیں جو نہیں ہو پا رہی انگیج جو ریزن ہیں آئی انٹیفائ کریں اور ان کو ان کی capacity میں everybody doesn't have to be an intellectual ہر ایک کی اپنی strength ہے تو ان کے جو اللہ تعالی ان کو جو گفت دیا ہیں اس گفت میں وہ کیسے empower بچے 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 ہوں بلکم ان کی کچھ logic بھی سمجھ ہی آجاتی ہے بچے بڑے اپنے بھی کیا ہیں ہاں 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 so I feel کہ they are ready to take the lead too some of them are directly want to be engaged they just need our guidance so it's fine to hold our mic and give it to them کیا یا کہنا چاہیے مشل ہم بچوں کو اگر وہ تیار ہوں تو pass on بلکل pass on کرنا چاہیے بلکل بلکل تو ایک سو یہ ہے کہ ہمیں آرٹو کی امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کی امپاورمنٹ پہ بھی کام کرنا ہے جو کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جو جتنے بھی ہماری آپ نے اپنے کیانیڈا میں بھی دیکھے ہوں گے جتنے حضرات کے جو گروپس ہیں جانا کیوں حضرات کے گروپس نہیں بنتے ہیں بہت ارگنیزیشنز ہیں ہمارے امریکا میں but آرٹومائٹیکلی وہ من منز کلپ بن جاتی ہیں تو اس میں کسی طرح وینس کلپ کو واپس ورلڈ کلپ بنانے کی ضرورت ہے بچے اور عورتیں دونوں کو ان کی جو thinking کمیٹی ہے جو back bone کمیٹی ہے اس کے اندر انگیج کرنے کی ضرورت ہے بلکل بلکل اور دوسری چیز ہمیں ایسے ایونٹ خود بھی جو عورتیں جن کو نظر آ گیا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے society میں it's your job you have to do it you have to contribute so create events that would empower you know all تو ہم لوگ اس وقت ایک انترنیشنل ومنز دی جو کہ مارچ آرٹ کو ہوتا ہے ہر سال ہم وہ چیلیبریٹ کر رہے ہیں ہفتے کے دن یہاں پہ نیو جیریزی میں and we are inviting all کچھ community heroes جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کچھ ایڈنٹیفائی کی ہیں ان کو award کریں گے so we will have some role models ان کو platform دیں گے کہ بتائیں کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں جن سے ہمارا تعلق رہا ہے چار لوگ تو ایڈنٹیفائی ہو گئے ہیں ایک بچ ینگ لڑکی ہیں ہماری نیو جیریزی میں پہلی ساوت ایجن میر بنی ہے ڈاکٹر ساداف جاپر she's ینگ اور ہاروڈ گریجویٹ ہے کہانیاں لگتی بھی خوب زبردست قسم کی یوت رول مورل ہیں اب دوسری ہیں زیبو جلانی سوات والی سوات کی پوتی ہیں پرنسیس سوات ہیں خوب زبردست کام کر رہی ہیں اپنی ریجن میں سوات میں سکول کا بنا ڈالے ہیں ہلتھ کیر پر کام کر رہی ہیں تیسری روبینا نیاز روبینا نیاز نے ایک ترننگ پوئنٹ بیٹرد وومن کی ارگنیزیشن نیویرک میں شروع کی ہے اور سی این این کی ہنڈرد انفلوینشل وومن میں کاؤنٹ ہوتی ہیں سو شیز سی این این ہیرو پھر چوتھی ہیں ہماری دوست راہی خردوس وہ آج ٹی وی پہ کی انکر ہیں بات سے بات راہی کے ساتھ پروگرام کرتی ہیں انہوں نے گھر کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹی کی خواتین اور حضرات چھوٹی چھوٹی کام کر رہے ہیں ان سب کو ہیروز میں کنورٹ کر دیا اپنے پروگرام میں بلا کے جو آتا ہے ان کے پروگرام میں پکپ کر لیا جاتا ہے کمیونٹی میں انگیج کر دیا جاتا ہے so in past three years she's been doing this program and she's done marvelous transition in many lives so i believe she's a neighborhood hero too and پانچ پہ ہم 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 جواب نہیں ملا تو یہ تمام خواتین ہیں جو آفک کر رہی ہیں ہم ہمیں actually ہمارے گروپ نہیں کا suggestion دیا ہے کہ ایک صاحب بھی ہونے چاہیے اس میں so we need to identify one gentleman who has empowered woman and right now the dialogue is happening in that direction very very mashallah good and very ہم ہمیشہ شکریہ آدھا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے عرشت پرویز بھائی کہہ رہے ہیں کہ شادی کو ایک بہت بڑا کام بنا دیا گیا ہے اور شادی کے بعد عورت کو گھر میں گھسا دینا اچھی بات نہیں ہے بہت شکریہ جناب تائم چینج ہو گئے ہیں تو بلکل اور دیکھئے جو باقی دنیا کی رواناق ہے وہ ہم سے ہی ہے اگر ہم دکانوں پہ نہیں جائیں گے تو بکری کس کی ہوگی بلکل 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 ایک آنومی فنکشن نہیں کر سکتی اگر ہم گھر میں گھسے رہیں بلکل بلکل وہ کانات میں رنگ والا شیر کیا ہے جی بالکل بالکل وہی کامران کہہ رہے ہیں کراچی والا کہ when i come from office watch your show i feel very confident myself thank you so much جناب محبتوں کا شکریہ جناب تو thank you اور ڈاکٹر مہر کے رہے ہیں very nice group جناب thank you so much آپ کے کام پسر آ رہی ہیں ماشاءاللہ اور نادیہ سرفاز ہماری افم پرسنیلٹی اینڈیہ کرتی رہی ہیں لاہور میں انہوں نے بھی جوائن کیا ہوا ہے خوش ہو رہی ہیں دار دکھا رہی ہیں اور شاید اختر خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے ہم ماشاءاللہ سے غزل سنگر ہیں انڈیا میں رہتے ہیں مالے گاؤں سے ان کا تعلق ہے اور قریباً دو سو سے زائد دونے ہیں انہوں نے اپنی بنائی ہیں ماشاءاللہ کمپوزر ہیں پروڈیوسر ہیں ماشاءاللہ تینکیو سو مچ پر کمگنگ آن دو شو اور مینہ زہید صاحبہ ہماری ویور ہیں ہمارے شو پر بھی آ چکی ہیں اسلامباد سے تعلق ہے کہ when the smile there is a light all around بالکل جناب یہ آپ بالکل ٹھیک کریں تو اسی لئے آپ دیکھئے کہ نصرت کے چہرے پر بھی سمائل ہے ماشاءاللہ اور کوشش میں بھی کرتا ہوں پوری بہتی تینکیو سو مچ چوکار تکوی صاحب جناب تاریخ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے پرگام کریں بہت شکریہ جناب آپ کی محبتوں کا آپ لوگ خود اتنے اچھے اتنے پیارے ہیں کہ آپ کو سب چیزیں اچھی لگتی ہوئی کہتا ہوں کہ beauty lies in the eyes will be older آپ خود اتنے پیارے لوگ ہیں کہ آپ کو ہر چیز اچھی نظر آتی جو آدمی اندر سے اچھا ہوگا تو وہ خوبے اس کے اچھائی کا ہی چشمہ ہوگا اور وہ اس کو چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں جس کلر کا چشمہ ویسی دنیا نظر آتی آپ کو سمپل سی بات ہے آپ لوگ خود اتنے پیارے لوگ ہیں اصل میں you attract who you are بالکل آنا چاہ رہے ہیں ایسے پرگرام پر جب ہی تو اچھا ہو بھی رہے بالکل بالکل محبت ہے ان لوگوں کی اور کامران بھائی آج تو فل مود میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان will become more developed especially when we spend daughter education rather than جہیز ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جہیز تعلیم پہ خرچ کریں بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بات کی انہوں نے وہ سف جہیز ہی نہیں بہت ایک فینسی ویڈنگ کا جو کونسیپ ہے نا سفہ پھول دیکھئے کتنوں کتنے ہزاروں کے پھول سف سٹیج پہ لگے ہزاروں کے تو آپ کہاں بات رہی اب تو لاکھوں کی بات کیجئے آپ بلکل کپڑے دیکھئے اور ایک دفعہ پہنتے وہ پہنا نہیں جاتا اور اب تو دولاب یہاں بھی لال رنگ کے بہت چمکیلے کپڑے پہننے لگیں میں نے ابھی وہ فیس بک پہ تصویر دیکھی تھی لال رنگ جاوید نیہاری والے رائع 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 انہوں نے بیٹے کو نیہاری جیسا ہی بنایا اور بہت پیارے لگ رہے تھے چھوٹے سے کم ہمری میں اچھے بھی لگتے ہیں آپ ایسے رنگ اور تو اور انہوں نے جو موکیشن پہنے وہ بھی ان کے ماشاءاللہ سے لال رنگ کے جوتے تھے وہ کیا بات ہے اب تو میں بھی جا کے ان کے ہاں نیہاری کھا کیا ہوں گی اب تو اب ضرور جائیے گا اب تو جانا پڑے گا اور تاریف کر کے آئیے گا ان کی کے آپ کے جو ہے وہ بیٹے کی بڑی سبیتے ہیں آپ نے مارکٹنگ کی جو ایک سٹریٹیجی ڈھونڈی ہے بہت زبیتے ہیں صحیح بات ہے اور فرشی رہے اصل میں پاکستان نے کسی چیز میں ترقی کیا تو کپڑے عورتوں کے بننے میں اور جولری بننے میں شہرط جوتوں میں بھی کر لیا عورتوں کے تو یہ تین چیزوں میں بہت ترقی ہوئی چاہیں اور کتنا بھی بیک ورڈ ہوتا چاہیے یہ تین چیزیں ہم اپنے زمانے سے میجر کرتے ہیں تو اس قدر الابرئٹ ہو گئی ہے تو دیکھیں ترقی تو ہو رہی ہے تو اس چیز میں خوش ہونا چاہیے مانگر وہ یہ ضرور ہے کہ کمر توڑ ترقی ہے صحیح آپ نے کہ نہاری چل گئی ہے جنا نہاری چل گئی ہے نہاری تو جناب وزیر حالہ سن نے کہا یا گورنر سن نے گورنر نے گورنر ساب نے کہ جناب یہاں تو بریانی فیسٹیبل ہوگا جناب اور کیا بات ہے تو نیو جرسی میں نہاری فیسٹیبل رکھی ہے آپ انشاءاللہ میں ضرور حضر رونی کوش کروں گا ایک نئی طرح کی بریانی سننے میں آئی ہے نلی بریانی نلی بریانی وہ کھانے کا ایرات ہے کہاں مل رہی نیو جرسی میں مل رہی کراچی میں اس کے لئے کراچی جانا پڑے گا اچھا اچھا تو اس میں وہ نلی ڈلی ہوئی ہوتی ہے اتنی بڑے بڑے جو بیف کے لگ کے ہڈی کیا بات ہے جیسے وہ سابری کی نہاری میں وہ نلی نہاری اگر لے تو وہ ڈلی ہوئی ہوتی کیا بات ہے واہ جناب اجازت دیدی نسر سویل صاحبہ نے کہ once in a while آپ کھا سکتے اور شب پرویز کریں کہ نہاری بھی ترقی کریں جناب آج تو ہر آدمی موڈ میں لگتا ہے دیکھ نہاری اور بریانی میں ترقی تو نظر آنے لگی ہے نا جی 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 اور نہاری بلکل کیا بات ہے جناب بہت شکریہ بہت شکریہ اور تینک ی جناب ویورز چلی جناب شو کا ہے اور نصد آپ کا بہت دوں ہم لوگ کیونکہ جب کمیونٹی میں ہونے لگے کہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ خواتین ہیں جو اچھے کام کر رہی ہیں تو ہم لوگ کو ایک 2020 میں ہماری presidential elections ہوں گے اور اس وقت کئی لوگ نے اپنی nominations دینا شروع کر دی ہیں کئی کافی تعداد میں presidential nominations آگئی ہیں اور اب کی دفعہ quite a significant number of them are women تو one canadidid has identified us unka nam is kristen powers تو ہمارے ساتھ بہت closely work کاری ہیں انہوں نے پاکستانی community کو ڈی انتیفائی کر لیا ان کو ایک دن گسیر کسیر 泪 فلوریدا میں ہوتی ہیں وہ بولاو تو آہی جاتی ہیں تو پہج گئی ہمارے ایک ایوین مکاید ازم دی جو کہ کرسیمس تھا فلوریڈا سے آکے انہوں نے تقریر کی لیٹل پاکستان میں کونی آرین میں اور ہم آئے ساتھ انگیج ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستانی امریکن آئیڈنٹی یہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ان اڈیشن ٹو اٹ کیونکہ ان ملکوں میں ہمارے درمیان اور ہمارے بچوں کے درمیان بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہ امریکن اپنے آپ بن رہے ہیں ہم پاکستانی صرف بن رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک اپنی آئیڈنٹیٹی ہم اپنے آپ کو اوورسیز نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں رہے رہے ہیں ہم گلوپل سیٹیزن ہیں ہم دوری شہریت کے مالک ہیں تو ہم پاکستانی امریکن ہیں so we are developing this to bridge the gap between the youth and us so اگر اس میں ہم یہاں political figures identify as a community کرنے لگیں تو کیا ہے کیا ہی اچھا ہے تو میں تو ہم نے ویورز کو کہوں گی کہ اگر آپ Powers 2020 ان کی ویب سائٹ ہے ان کا نام ہے Kristen Powers ان کے فیس بک پیج بھی جا کے انہیں دیکھیں ان کو like کریں ان کو support کریں جس بھی طرح وہ کوئی بہت بیچاری پیسے نہیں مانگ رہی ہیں وہ تو کہتی ہیں پانچ دولر دو اور اپنی ایک تصویر چھوہ مجھے بھیجو اور میں تم لوگ کا اجنڈا اپنے پلاتفارم پر highlight کروں گی واہ کیا بات ہے بہت زیادہ اور عورت ہیں تو ہم انہیں support کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے پاکستانی میں نے دیکھا ہے کہ بہت involved ہیں politics میں اور ہمیں ہونا چاہیے Canadian American politics میں European politics میں بہت زیادہ ہمیں involved ہونے کی ضرورت ہے جب ہم اپنا حق جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اپنے جو یہاں rights ہیں ہمارے certain community needs ہیں اس کی ضرورت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب ہم ایک community بن جائیں identify ہو جائیں اور اس کے بعد can create or advocate about it ourselves اس کے بغیر نہیں ہو سکتا advocacy is also very important بالکل بالکل آپ نے ٹھیک ہے ساجد تارد صاحب کا نام لینا چاہوں گا میں اور انہوں نے مسلم سورٹرم انہوں نے مہم چلائی تھی اور کافی فعال بھی وہ ہیں اس میں انہوں کو support کر رہے ہیں تو آپ ہیں جس طرح آپ next presidential candidate کو support کر رہی ہیں تو ما شاء اللہ یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور اپنا کردار society میں political society میں ہمیں ضرور عطا کرنا چاہیے بلکل بلکل اور اس میں ومن انگیجمنٹ is very اور ومن انگیجمنٹ is a must بلکل 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 کامران بھائی کہہ رہے ہیں کہ sir what about brain masala جناب brain masala تو مجھے بہت پسند ہے جناب بلکل اس کے بغیر ہم اپنی brain development کیسے کر رہے ہیں کیسے ہوگی exactly اور development کی بات کر رہے ہیں ہم تو brain development کے لیے brain masala تو is a must بلکل اور محمد رفان خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ today's session is more informative and enjoyable thank you جناب آپ کے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ یہ ہمارے مہمان حضرات ہیں جو اس کو enjoyable بناتے ہیں اس کے اندر میرا کوئی عمل دخل شامل نہیں ہوتا thanks to sir ajaz qureshi and ma'am nusrat has legacy of some extraordinary writers بالکل بالکل جناب mashallah سے ان کی بڑی ان کی blood میں جو ہے وہ literary blood ہے اور کہہ رہے ہیں کامران بھائی kayser پاکستانی اور multitasking multi talented ہا جی بالکل بالکل ہم بغیر برین مسالہ کھائے بڑے زبردست برین کے مالک ہیں یہ میں بتا سکتی ہوں آپ کو geniuses ہیں ہم در میں ہم کو channelize کر بلکل ٹھیک پڑھائی چلی نوسط ہم اپنے میہمانوں سے اپنے ویور سے اجازت دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور ارے بہت 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 تاریف آگئی بھائی کامران بھائی یعنی کیا بات ہے میری تو تاریف چلی جیتے رہی خوش رہی ڈریف ٹیلی کی طرف سے نسرت اور اجاز پرشی شو کی طرف سے میری طرف سے تمام ویور جنہوں نے لائی دیکھا ہمیں کامنٹ کیے یا جو بعد میں اس شو کو ریکارڈنگ دیکھیں تمام طرف سے آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پلاتفارم پر بلایا اور آپ کے ویورز کا تہہ دل سے شکریہ کروں گی کہ انہوں نے کائن کامنٹ ہمیں برداشت کیا نہیں دے کیونکہ ڈائیلوگ تو میری اور آپ کے درمیان ہو رہے ہیں پر اس کو انجوئے کیا دیس از ونڈیفل دیفنیتلی آپ کی جو آرڈینس سے آپ کے ویورز ہیں بہت مزا آیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ 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 جناب آپ کی محبت ہیں اور ڈاکٹر مہر کہ رہی ہیں کہ میری چپتائی وہ بیدنی انکراجی ماشا اللہ میری امی کا ذکر کر رہی ہے میری ماشا اللہ ماشا اللہ شکریہ بہت شکریہ جناب آپ شکریہ آپ شکریہ میں پہلے ہی ارس کی کہ یہ شو صرف آپ کی وجہ سے چلتا ہے اگر آپ نہیں آگے تو شو نہیں ہو گا تو آپ شکریہ کہ آپ لوگ آتے اپنا خیم دیو 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 وقت وقت ٹائم شو دیکھتے ہیں جوا کرتے ہیں انٹر اکٹیو رکھتے ہیں ورنہ ٹی وی شو میں اور اس شو میں فرق نہیں رہے گا ہاں انٹر اکشن اس بیس پار ون وی تو پھر وہ سٹریٹ چلتی نہیں ہے وہ پھر وہ جاتی رہتی ہے تو دونوں طرف سے کمیلکیشن ہو انٹر اکٹیو اللہ بہت بہت شکریہ 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 جنب نرستر صوحیل صاحبہ کو اور اجاز خوشی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے شو میں اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک اجازت دیجئے اپنا اور اپنے آس پاس کلوں کو بہت سارا خیار لکی اللہ حافظ و السلام علیکم خدا حافظ و علیکم سلام